اسلام علیکم میں ہوں انسپائرنگ سید مصروف آج کی ویڈیو سٹوڈنٹس کے لیے جو اپنی ڈگری کے دوسرے یا تیسے سال میں یا وہ گریجوئیٹس جنہوں نے ہارڈلی ابھی اپنی گریجوئیشن کمپلیٹ کی ہے تو یہ ان بچوں کے لیے تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ وہ اپنا سی وی کس طرح سے بنائیں ناملی ہوتا یہ ہے کہ وہ کہیں سے بھی کافی کر لیتے ہیں کسی کو فالو کر لیتے ہیں کارٹن پیسٹ کر لیتے ہیں بڑے بڑے الفاظ ڈال دیتے ہیں اس میں اپنی سمری جو کیریئر پروفائل ہے اس میں بہت عجیب سی لینگویج ہوتی ہے جس کی ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہاں وہ سٹک ہو جاتے ہیں فنس جاتے ہیں انٹریویو میں جا کے تو آپ نے کچھ گائیڈ لائنز فالو کرنی ہے جنرل جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو ٹیکنیکل سٹرکچر بتاؤں گا سی وی کا اور آخر میں میں ایک لنک شیئر کروں گا جس میں فری ٹیمپلیٹ ہوگا کریں کیونکہ جو ینگ سٹوڈنٹس ہیں ڈگری میں یا فریش گریجویٹس ہیں ان کو امیشہ یہ چیلنجز رہتے ہیں پہلے میں آپ کو کچھ ٹپس دیتا ہوں آپ کا سی وی یا ریزیمے کا سائز ایک پیج ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے نمبر ٹو جو فانٹ آپ یوز کریں وہ ایریل یا کیل ویری کریں اور فانٹ کا سائز الیون بھی ٹھیک ہے ٹویل بھی ٹھیک ہے دونوں آپ کر سکتے ہیں نمبر تین جو بھی انفارمیشن آپ دیں آپ کا وہ سمری ہے یا کریئر پروفائل ہے ایڈیوکیشن ہے آپ کی سکیلز ہیں آپ کی اچیومنٹس ہیں والنٹیرنگ ہے آپ کی ہوئیز اور انٹریس ہیں ان سب کو آپ ہیڈنگ کی فارم میں دیں اور ہیڈنگ کو آپ لیفٹ پہ بھی رکھ سکتے ہیں لیفٹ ایکسٹریم پہ یا ان کو میڈل میں بھی ہیڈنگ کو ڈال سکتے ہیں کہ جو گولڈ ہوں اور میڈل لیے آ جائیں اور اس کے نیچے پھر آپ لیفٹ مارجن کے ساتھ آپ اپنی انفارمیشن دے سکتے ہیں بلٹ پوائنٹس میں یہ کچھ جنرل چیزیں ہیں جو ریزوی میں یا سی وی کے بارے میں اب آتے ہیں اس کے ٹیکنیکل سٹرکچر دی طرف سی وی کا جو ہیڈر ہے یا ہیڈ لائن ہے اس میں آپ اپنا نام لکھیں اس کا نام آپ رننگ فارم میں لکھیں کہ فرس لیٹر کیپیٹل ہے باقی سمال ہے اور اس کو بولڈ کر دیں اس کے نیچے اپنا ہی میل پروفائل ڈالیں اپنا فون نمبر ڈالیں اور لنکڈین کا پروفائل اس کا لنک ضرور شیئر کریں کیونکہ آج کے لیے اب it is very common کہ آپ کے امپلائرز لنکڈین پروفائل پر جا کے دیکھتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ کیا کیا ایکٹیوٹیز شو کی ہیں کوئی ریکمینڈیشنز ہیں آپ کے ٹیچرز کی طرف سے یا آپ کے جو فیلو کولیگز ہیں اس کی طرف سے جن لوگ ساتھ آپ نے کام کی ہے ان کی طرف سے کوئی ریکمینڈیشنز جائیں کے نہیں اس کے بعد آپ کہا جائے گا پروفائل پروفائل میں آپ نے چار یا پانچ یا چھے سنٹینسز لکھنے ہیں کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے آپ نے کیا کیا سکیل سیکھی ہیں آپ کی سٹینٹ کیا ہے آپ نے کوئی ولنٹیر ورک کیا ہے کہ نہیں کیا یہ پانچ یا چھے سنٹینسز بہت ہی پریسائز بہت ہی سمپل اور ٹو دا پوائنٹ ہونے جائیں جن کو اگر آپ سے کوئی پوچھے بھی تو آپ ان کو پراپرلی ایکسپلین کر سکیں کوئی مشکل الفاظ کوئی آئیپربالک ورڈز بلکل آپ یوز نہ کریں سمپل لینگویج یوز کریں یہ آپ کا پروفائل ہوگا اس کے بعد آپ کی ایجوکیشن آ جائے گی اب ایجوکیشن کو آپ نے وہی کیا کہ اس کی ایڈنگ لکھی اس کو بولڈ کیا اس کو میڈرل میں رکھا اور اس کے بعد آپ آہ لیفٹ مارجن کے ساتھ اپنی ایجوکیشن کی ڈیٹیئیز ڈالتے جائیں آپ کی ٹاپ پہ ڈگری آ جائے گی کہ ڈگری آپ کونسی یونیورسٹی سے کر رہے ہیں کونسا کنٹری ہے کونسا سٹی ہے اس کے بعد ڈگری کا نام کیا ہے کونسے مین سبجیکٹس ہیں اگر آپ کا کوئی سی جی پی ہے یا گریڈز ہیں وہ اس میں ڈالتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی گولڈ میڈل میں لائے کیوں اچیومنٹ سے وہ اس میں ضرور لکھیں یہ آپ کی ڈگری ہو جائے گی اس کے بعد آپ اپنی آئی سکول کی انفرمیشن ڈالتے ہیں آپ نے او لیول کیا ہے اے لیول کیا ہے میٹرک کیا ہے ایف ایسی کیا ہے اس کو ون بائی ون آپ کرنالوجیکل فاؤن میں لکھتے جائیں ڈگری ہوگی آپ کی اس کے بعد آپ کا ایف ایسی یا ای لیول آ جائے گا او لیول آ جائے گا آپ کا میٹرک ہے اس کی ڈیٹیئیز آ جائیں گی تو ایجوکیشن کے بعد آپ نے آنا ہے کہ آپ نے کوئی وولنٹیرنگ ورک کیا ہے وولنٹیرنگ کو وہی کیپیٹل میں لکھیں بولڈ کریں اس کو سنٹرلائز کریں اس کے بعد آپ آہ لیفٹ مارجن کے ساتھ ساتھ آپ اپنا وولنٹیرنگ ورک اس کی ڈیٹیل ضرور ڈالیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے آہ کسی کمپنی کے ساتھ کیا ہے یا یونسٹی کے ساتھ کیا ہے سیٹی کیا ہے کنٹری کیا ہے اس میں کیا پوزیشن تھی آپ کی آہ آپ کی رسپانسیبیریٹیز کا تھی آپ نے آہ کیا کیا سکلز ایکوائر کی کیا آپ کی اچیومیٹس ہے آپ کے وولنٹیرنگ ورک میں میں یہ بتاتا چاہوں کہ وولنٹیرنگ ورک ڈالنے سے آپ کا ایک بہت ہی پوزیٹیو امپریشن جائے گا امپلائرز کو چونکہ یہ آپ کا بلکل بیگنگ ہوگا کیریر کا تو امپلائرز اس کو بہت پوزیٹیو لیں گے کہ آپ آہ وولنٹیر ورک بھی کر رہے ہیں اور آپ چیزوں کو پرو ایکٹیوٹی جا کے کرتے ہیں آپ اپنے لوگوں کو اپنے آہ فیلو کو سپورٹ کرتے ہیں آہ سوسائیٹی کو سپورٹ کرتے ہیں کمیونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو this is going to reflect a very positive image about yourself اس کے بعد آپ اپنی اچیومیٹس لکھیں کہ آپ کی اچیومیٹس کیا ہیں کوئی آپ کی ایجوکیشن اچیومیٹس ہیں آپ کی کوئی وولنٹیرنگ اچیومیٹس ہیں اس کے علاوہ کوئی آپ نے آہ کسی کمپیٹیشن میں جیتے ہیں آپ نے کوئی انٹریپرنیوریل پروجیکٹ کیا ہے آپ نے کوئی یونسٹی کا پروجیکٹ کیا ہے اس کی اچیومیٹس کو ضرور لکھیں وہ بھی بولٹ پوائنٹس میں آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد آپ اپنی ایڈیشنل سکیلز پہ آ جائیں کہ آپ کی ایڈیشنل سکیلز کیا ہیں کہ آپ کو کوئی لینگویج آتی ہے ایکسٹرا آپ کو کمپیٹر کی کوئی لینگویج آتی ہے مائیکروسافٹ ہے ایکسیل ہے اس کے بعد کوئی اور سکیلز ہیں آپ کی جن کو آپ یہاں پہ منشن کرنا چاہتے ہیں آخر میں آپ کیا جائیں گی libis and interests کے آپ کے hobbies اور interests ہیں کے نہیں؟ ایسے hobbies اور interests آپ نے ڈالنے ہیں جو آپ کے پروفائل کو strang کریں آ اور اس وہ جس طرح سے آپ ایک ریڈنگ کہہ سکتے ہیں آہ رائٹنگ کہہ سکتے ہیں اس طرح کی کوئی significant جو آپ کی hobbies اور interests تھے ہیں ان کو آپ اپنے cv میں منشن کریں جو آپکے پروفائل کو اسٹرنگ کریں تو یہ ایک بریف سی ویڈیو تھی آہ fresh adults کے لیے یا ان students کے لیے جو ابھی degree کر رہے ہیں اور ان کو سی وی بنانا ہے تو اپنا سی وی اپنا ریزیمیں کس طرح سے بنائیں تو آپ پلیز ان گائیڈ لائنز کو فالو کریں آئی ام شور کہ it will be very helpful to you جو سٹوڈنٹس ہیں پاکستان میں بنگلہ دیش میں انڈیا میں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ان گائیڈ لائنز کو فالو کریں اور جو فری ٹیمپلیٹ میں جس کا لنک دے رہا ہوں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو بھی آپ بیوز کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ کرے گی مجھے اپنی فیڈبیک سے ضرور اگاہ کریں اللہ کرے کہ میں اس طرح سے ویڈیوز بناتا رہوں جو آپ کی کیریئر میں آپ کی زندگی میں آپ کے لیے ہیلپفل ثابت ہیں اللہ آپ کو کمیابی سے انکنار کرے اپنا بہت بہت خیال کریں اللہ حافظ